موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ سلسلہ وارد درس جو مشکات سے دیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر گھر قرآن و سنت کا نور پہنچ سکے کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچ جائیں وہ روشن منور ہوگا اور جس گھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات نہ ہو وہ ظلمتوں میں اور تاریخیوں میں ہوگا لہذا پڑھئے قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں سیکھئے اسے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں مشکات جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے اس میں مختلف انوانات کے تحت احادیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ عالیہ مختلف ترتیب کے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں اس سے آدمی کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اسی لئے مختلف دینی مدارس میں بھی یہ نساب کا ایک حصہ ہے اور عموماً طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے انوان ہے باپ کا وہ ہے زکاة اور اس میں زکاة سے متعلقہ جو امور ہیں اس کی بہت ساری احادیث جوڑ دی گئی ہیں ایک جگہ زکاة یعنی اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرج کرنا زکاة یہ فرج ہے زکاة اس کا شمار رکن اسلام یعنی ارکان اسلام جو ہیں پلر صاف اسلام اس میں ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے سلسلے میں جو تعقید فرمائی بنیالاسلام علا خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزکاةِ پھر وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ من استطاع علیہ سبیلا تو یہ جو چار عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور ایک ایمان اور عقیدے کی بات ہے یہ پلر صاف اسلام ارکان اسلام کہ کوئی آدمی جب اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد چار عملی کام اس کے لئے ضروری ہیں صلاة صوم زکاة اور حج ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے وقت پر ہم انشاءاللہ اس پر روشنیں ڈالیں گے اس وقت زکاة کے متعلق جو چیزیں اس باب میں ذکر کی گئی ہیں کہ زکاة یہ چونکہ فرض ہے اور اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب قرآن و سنت میں موجود ہے قرآن کریم میں عام طور پر جہاں جہاں صلاة کا ذکر کیا گیا وہی پر زکاة کا یا انفاق کا بھی ذکر کیا گیا اکثر و بیشتر جگہوں پر صلاة زکاة صلاة زکاة یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا اس کا سبب کیا ہے حالانکہ یہ ایمان ہے ہمارا کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں ایک بار بھی بتا دی جائے کافی ہے عمل کرنے کے لئے مگر آپ سوچئے وہ بات جو قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے تقریباً ستر سے زیادہ مقامات پر ذکر کی گئی آخر کوئی مانا ہوگا آخر کوئی اس کے اندر مقصد ہوگا بے مقصد قرآن کریم میں کوئی چیز دو بار بھی نہیں ذکر کی جاتی کیونکہ ریپیٹیشن تقرار یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی مقصد ہو تو قرآن کریم میں اگر ایک حکم اتنی مرتبہ دہرایا گیا تو اس سے کیا مطلب ہوگا آپ بیٹھ کر اس پر غور کر سکتے ہیں سلاعت کا ایک فائدہ جو بتایا گیا جو بار بار ذکر کیا گیا اس میں سلاعت جہاں انسانوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ذریعہ ہے زکاة بندوں کے ساتھ جوڑنے کا دوسرا ذریعہ ہے یعنی وہ حقوق اللہ تو یہ حقوق العباد کہ وہ آدمی جو نماز تو پڑھ رہا ہے پابندی سے بندوں کے حقوق کو نہیں پہچانتا ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہت محرومی کی بات ہوگی اسی طرح سے ایک دوسرا آدمی جو لوگوں کے ساتھ ہمدرد ہے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے مدد کرتا ہے مگر سلاعت وغیرہ کی پابندی نہیں کرتا وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ضروری ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے سلاعت اور زکاة ساتھ ساتھ گویا کہ چل رہے ہیں اور زکاة یا آپ نے سوچا دی ہوئی دولت کس کی ہے کیا کوئی آدمی اپنے زور بازو سے حاصل کر سکتا ہے دولت نہیں اللہ رزا دینے والا وہ ہے اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیجئے اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگری آفتہ ہیں بڑے تعلیم پائے ہیں مگر ان کے پاس دولت بہت بیسک لیول کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گزارے کی دولت صرف گزارہ ہوتا ہے ان کا حالانکہ بہت بڑی بڑی ڈگری آفتہ ہیں ان کے پاس اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام اور اڈریس تک نہیں لکھ سکتے مگر ان کی دولت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اتنی زیادہ دولت ہے ان کے پاس اور ان کی فیکٹری میں ان کے کارخانے میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہیں اگر آپ اقل کو دخل دیں گے تو اقل تو یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ بڑی ڈگری ہو دولت بھی اسی کے پاس زیادہ ہونی چاہیے مگر دنیا کا تجربہ مختلف انداز کا ہے کبھی ایک آدمی بہت مشکل سے اپنا نام لکھ سکتا ہے لیکن کروڑ پتی ہے بلینر ہے وہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت بیسک ان کی زندگی ہے بہت ہی بنیادی انداز کی ان کی زندگی دی ہوئی دولت اللہ کی ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے اس کا تعلق علم سے ہنر سے نہیں اللہ کے فیصلے کے ساتھ ورنہ ہر ایجوکیٹڈ آدمی لکھ پتی کروڑ پتی بنتا ایسا دنیا کے اندر نہیں ہے جب دی ہوئی دولت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ انپڑھ کو بھی دے دیتا ہے اور پڑھے لکھے کو بھی دیتا ہے بعض تعلیم یافتہ لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی ہیں اور بعض جو لوگ انپڑھ ہیں وہ فقیر اور کنگال بھی ہیں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے تو یہ دولت دی ہوئی اللہ کی ہے یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور پھر دوسری چیز یہ ذہن میں رکھئے کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کبھی محروم کر کے آزماتا ہے کسی کو زیادہ مل جائے تو اس کے ہوش و حواظ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں یا وہ قارون اور حامان کی تصویر بنے بنتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں شرابہ صبر اور شکر کا نمونہ بنے ہوئے ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں اور کچھ ایسے مالدار بھی ہیں دولت کے باوجود ان میں توازو ان کے ساری ہمدردی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں آپ کو مل جائیں گے دی ہوئی دولت اللہ کی ہے اور اللہ ہی نے یہ بتایا کہ اس کا ایک حصہ خرج کرو تو پھر مجھے اور آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے زکاة کی ادائیگی میں لوگ کیا کیا بہانے کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کے راستے میں ایک بہت ہی معمولی پرسنٹیج میں دے رہا ہوں کونسی بڑی بات ہے یہ اگر کسی میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا زکاة کا حساب خود وہ کرے گا اور خود اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ ادا کرے گا اور اگر کسی کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو دس دس بہانے کرے گا کہ کسی طرح زکاة دینی نہ پڑے مجھے کیونکہ اس سے میں غریب بن جاؤں گا کنگال بن جاؤں گا شیطان جو دھوکہ دینے والا ہے خرج کرو گے تو شیطان کہتا ہے کہ تم کنگال اور فقیر بن جاؤں گے اس لئے آدمی جمع جمع کر جوڑ جوڑ کر گنگن کر رکھتا ہے جیسے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور موت نہیں آئے گی اسے اس تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو زکاة اللہ کے راستے میں اپنی جو دولت ہے اس کا دھائی فیصد حصہ ہے سکھ ٹو این ہاف پرسنٹ یعنی ایک لاکھ میں دھائی ہزار روپیے دیکھ لیجی آپ دنیا کا کوئی ٹیفز ڈپارٹمنٹ آپ کو اتنی چھوٹ نہیں دے گا کہ ایک لاکھ آپ کے پاس ہوں وہ بھی فالت ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی کے سیویں جو بچت ہے آپ کے پاس اس پر آپ زکاة دے رہے ہیں کتنی چھوٹ دی جا رہی ہے اور ڈھائی فیصد اور زکاة کا ایک فائدہ کیا ہے مال کا تذکیہ تذکیہ کہتے ہیں پیوریفیکیشن صفائی یعنی مال کمانے میں کوئی غلطیاں بھی ہو گئی زکاة اور صدقہ کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو بھول چوک مسٹیک ہو جاتی ہے ایسا بہت بڑا حصہ ہے لوگوں کا جو دولت کے کمانے میں کوئی غلطی ان کی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہیں زکاة اسی لیے زکاة کہتے ہیں پاک وہ صاف کرنا تو پاک وہ صاف مال کو کرنے کا ذریعہ کیا ہے زکاة اور جو زکاة ہے اس کو کہا گیا اوساخ الناس اوساخ الاموال کہ یہ دولت جو ہے اس کا مہل کچھل ہے یعنی اس کو صاف کر کے آپ نکال رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس دولت اس کا ایک حصہ لینے کا مقصد خود حدیث میں جو بات کہی گی وہ کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے امیروں سے لے کر اسی معاشرے کے غریبوں پر خرج کرنا یہ ہے زکاة کا بنیادی سبب گویا زکاة پاورٹی کا پرمنٹ سلوشن ہے غربت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اگر مسلمان زکاة سے متعلق احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھ لیں اور عمل کریں تو مسلم کمیونیٹی میں غربت اور فقر اور فاقع بڑی حد تک ختم ہو سکتا ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو زکاة مطلق ادا نہیں کرتے اور کچھ لوگ ہیں جو زکاة کے نام پر کچھ دے دیتے ہیں یعنی جتنا دینا چاہیے جتنا کالکولیٹ کرنا چاہیے جتنی زکاة بنتی ہے اتنی نہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں کچھ حصہ نکال کر دے دیا جاؤ ٹھیک اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ جو حساب کتاب کر کے پوری پوری زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو زکاة بنتی ہے اس کے علاوہ بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یعنی مزید پلس گھٹانے کے بجائے کے راستے میں میں خرچ کر رہا ہوں تو دولت گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھے گی تو مال و دولت کے سلسلے میں تین باتیں ہیں خرچ کرنے کے بارے میں ایک زکاة ہے ایک صدقہ ہے اور ایک صدقہ الفطر ہے زکاة یہ فرض ہے اس کے بعد صدقہ جنرل صدقہ جنرل چیاریٹی اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے صدقہ وہ خیرات جتنا چاہے آپ دے سکتے ہیں جب چاہے آپ دے سکتے ہیں ٹیم بھی مقرر نہیں ہے چاہے تو ہفتہ واری دیجئے چاہے تو دو ہفتے کے بعد دیجئے چاہے تو مہینے کا مہینہ دیجئے کیونکہ یہ آپ اپنی رضا مندی سے دے رہے ہیں غیر فرض جتنا چاہے آپ دیں اس کے لئے کوئی پرسنٹیج بھی مقرر نہیں ہے چاہے تو آپ ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ سو روپیہ بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حد بندی نہیں چاہے تو لاکھ بھی دے دیجئے جتنا دیں گے اتنا سواب ملے گا یہ عام صدقہ اور خیران زکاة سال میں ایک بار اور وہ بھی دھائی فیصد مقرر ہے لیکن صدقہ یہ کھلی آپ کو چھوٹ دی گئی فطرانہ یہ رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد یا رمضان گزرنے کے بعد گھر کے تمام مفراد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے اور وہ اناج کی شکل میں ہے اس کا مسئلہ جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے اس کو کہ فطرانہ کیسے ادا کیا جائے اس کے روز کیا ہیں اس وقت زکاة کے بارے میں آپ سمجھ لیے کہ زکاة اس کا اتنا اسطران حکم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کوئی زکاة نہ ادا کرے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کروں گا جہاد کروں گا اس کے خلاف کچھ صحابہ کو تاجب بھی ہوا کہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں اگر کوئی انکار کر دے تو کیا ان کے خلاف بھی لڑیں گے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے کہا لَو مَنَعُونِي اِقَالًا كَانُ يُؤَدُّونَهُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهَا لَا مَنْعِهِ اگر ایک اقال اقال کہتے ہیں چھوٹی سی رسی یعنی مطلب ہے کہ معمولی سی رسی یا معمولی سی چیز بطور زکاة کے کوئی ادا کرتا تھا اور وہ اب ادا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق دینے سے وہ انکار کر رہا ہے مطلب اس میں کونٹیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے وہ جو دے رہا تھا اب نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ معمولی سی دولت بھی اگر بطور زکاة کے وہ دے رہا تھا امون چاہے جتنا بھی ہو اس سے بحث نہیں مقصد سے بحث ہے کہ زکاة تم روک نہیں سکتے یہ اسلام کا حق ہے مسلمان پابند ہے کہ اس کو ادا کرے فرض ہے رکنے اسلام ہے اس لئے اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے لئے سخت عذاب رکھا گیا ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے دیکھئے قرآن کریم پڑھئے آنکھیں کھلنے والی آیت تھے وہ اگر جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے کتنا سنگین ایشو ہے کہا گیا یہ جو دولت ہے جس کو تم بچا بچا کر رکھتے تھے جس پر زکاة ادا نہیں کرتے کہا گیا کہ کل قیامت کے دن کسی کو آگ میں پگلایا جائے گا گرم کیا جائے گا جیسے لوہا تپایا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کے بدن کو داغا جائے گا جسم کو اسی کے ذریعے سے جلایا جائے گا اور کہا جائے گا لو یہ دولت ہے جس کو تم بچا بچا کر رکھا کرتے تھے زکاة ادا کیے بغیر فَضُوْخُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جو کچھ تم جمع کر زکاة کے بغیر رکھا کرتے تھے اب چکھو اس کا مزہ یہ آیت پڑھ لیجیا زکاة جو لوگ ادا نہیں کرتے کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کتنی ناشکری دینے والا رب العالمین ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سو سو ہیلیں اور کیا کیا لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کیا ایکسکیوزز بناتے ہیں دیکھیں آپ حدیث میں جو بات کہی گئی جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ایک بہت ہی خطرناک خسم کا سانت انتہائی زہری لاسانت ان کے حوالے ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا کہ عذاب کی شکل ہے اللہ محفوظ رکھے اور وہ اپنے جبروں میں اس کو لے لے گا انسان کو آدمی ظاہر ہے کہ یہ پڑپ اٹھے گا اس عذاب کی وجہ سے اور راہ فرار کوئی نہیں ملے گی اس کو وہاں پر ظاہر ہے کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا عذاب بھگتنا ہی بھگتنا ہوگا اس کو اور وہ سانپ کیا کہے گا وہ سانپ کہے گا اس کو میں ہی تمہارا مال ہوں میں ہی تمہارا خزانہ اور دولت ہوں جس سے جوڑ جوڑ کر بچا بچا کر تم رکھا کرتے تھے اور جس طریقے سے زکاة دینے کا حکم دیا گیا ادا نہیں کرتے تھے دیکھیں یہ دولت جس کو ہم اپنی شان و شوقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہی عذاب کا ذریعہ بن جائے گی قیامت کے دن اسی سے داغا جائے گا جو آدمی زکاة ادا نہیں کرتا اور اسی کو توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو زکاة جو ادا نہیں کرتے اللہ تعالی کے بدترین ناشکرے ہیں وہ کفران نعمت میں مبتلا ہیں وہ اور یہ عذاب بھگتنے والے ہیں قیامت کے دن اس لیے زکاة کے مسئلے میں خوش دلی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طور پر حساب کر کے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور جو کلیکٹر ہے زکاة ادا کرنے کے لیے جو بیت المال وغیرہ ہوگا وہاں پر اسے یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ آ کر میری دولت کا حساب کرے یہ بھی دیکھئے دنیا کا کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس طرح نہیں ہوگا یہ اللہ نے کس طرح کا نظام ہمارے لیے دیا ہے کیسی سہولت دی ہے یہ ایمان کا تخاظہ ہے کہ میں اپنی دولت کا حساب دیانتداری سے خود میں کروں اگر زکاة اصول کرنے والا آیا میں اسے ایک ہزار روپیہ دیتا ہوں کہ یہ بطور زکاة کے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری زکاة ایک ہزار ایک سو روپیہ بنتی ہے نہیں اس کا اختیار نہیں ہے یہ میرے اور اللہ کے درمیان کی چیز ہے مجھے حساب کرنا ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اکانٹنٹس کے ذریعے سے حساب بنائیں یہ میرے ایمان کی بات خود حساب کیجئے آپ کی دولت کا اور اس کے مطابق جو شریع اصول بتائے گئے اس کے مطابق زکاة ادا کیجئے زکاة ادا کرنے کے بعد جو کلک کر رہا ہے وہ جب زکاة اصول کرے گا جو کچھ دیا جائے گا وہی لے گا وہ دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے ایک نکتہ زکاة کا فائدہ زیادہ اچھی شکل میں اسی وقت ہوتا ہے جب اجتماعی ایک نظم ہو کلیکٹیو نظام ہو یعنی لوگ زکاة اکھٹی کریں ایک جگہ جمع کریں تاکہ اس سے ایک منصوبہ بندی کی جا سکے لانگ ٹیرم پلاننگ غربت کو ختم کرنے کے لیے تو زکاة ایک جگہ جمع ہوگی پھر اس کا بہتر طریقے سے سوچ بچار کے بعد انتظام کیا جائے گا تاکہ اگر اس سال کوئی سو غریب ہیں تو زکاة کے بعد پچاس رہ جائیں چالیس رہ جائیں تعداد گھٹی جائے تو بیلنس ہوگا لیکن اگر زکاة آدمی انفرادی طور پر دیتا ہے تو اس سے وہ فائدہ جو ہونا چاہیے کم ہو جائے گا فائدہ تو ہوگا زکاة کا اگر آپ کی معارفت کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے اپنی طور پر آپ ادا کرتے ہیں ادا تو ہو جائے گی زکاة انفرادی طور پر انڈیویجول پرسنل دینے سے مگر اصل زکاة کا مقصد اجتماعی نظم میں مل جل کر ایک جگہ جیسے بیت المال ہو یا کم سے کم ایسے علاقوں میں جہاں بیت المال کی نہیں یہ گنجائز غیر اسلامی ممالک کے اندر یا مینارٹیز میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ایسی صورت میں وہاں اگر مختلف قسم کی تنظیمیں یا ایسے ادارے ہیں جو اکھٹے کرنے کا زکاة ایک نظم انہوں نے بنایا ہوا ہے تو پھر وہ اور اچھا ہے کہ کم سے کم پورا فائدہ نہ سہی کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس کا اٹھایا جا سکتا ہے تو اجتماعی نظم بہت اچھی چیز ہے تاکہ زکاة کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے اور زکاة کہاں خرچ کریں گے یہ بھی پہلے سن لیجی آپ کہ زکاة کی ادائیگی جہاں چاہے نہیں کریں گے آپ سورة توبہ کی آئے ساٹھ میں اس کی تفصیل بتائی گئی انما الصدقات للفقراء والمساکین جو آیت میں آٹھ مدیں بتائی گئیں کہ زکاة یہ فقیروں پر مسکینوں پر اور وغیرہ جو آٹھ اس کی شعبے بتائے گے گویا وہاں خرچ کی جائے گی ان میں سے ایک پر دو پر یا آٹھوں پر جہاں جس وقت حالات کے مطابق ضرورت محسوس کی گئی اس طریقے سے خرچ کریں گے آپ زکاة کی رقم کو جہاں چاہے نہیں کر سکتے پابندی ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے سلسلے میں اسی طرح سے جو آدمی زکاة کلک کرتا ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں اگر ایک بیت المال کا نظام ہے فل ٹائم وہ جاب کر رہا ہے مختلف لوگوں سے زکاة جمع کرنا رکھنا اس کا حساب و کتاب اس کی نگرانی پھر اس کے اخراجات تو اس طاف کو بھی جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ جمع ہونے والی زکاة سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں شرنگ یہ جائز اور درست ہے کیونکہ وہ فل ٹائم اس کے لئے کام کر رہے ہیں مگر اس کے اندر امانتداری کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہے جتنی چاہے تنخواہ مقرر کر لو بعض ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جو ویل فیر سوسائٹیز انٹرنیشنل جہاں پر بعض اوقات جمع ہونے والی دولت کا سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ حصہ صرف اسٹاف کی تنخواہ کے نام پر خرچ کر دیا جاتا ہے حالان سوچئے وہ آپ سو روپیہ دے رہے ہیں اس تنظیم کو تو غریب کے لئے تو اس میں سے صرف تیس یا بیس روپے ہی ملے باقی سب اخرجات کے نام پر نکال دیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے زکاة کی رقم کا ایک حصہ اسٹاف یا کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے جائز ضرورت سے جائز طریقے سے یعنی ریزنیبل جو ان کی تنخواہ ہے مال مفترہ دلے بے رہم یہ نہیں کہ فری میں مل رہا ہے جتنا چاہے خرچ کر دیں ایسا نہیں جائز اور ریزنیبل طریقے سے اس پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی تو آٹھ جو مدیں اس کی بتائی گئیں وہاں پر وہ زکاة کی رقم خرچ کی جائے گی اور جو زکاة کلٹ کرنے والا ہے امانت داری دیکھئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زکاة جمع کرنے کے لئے گیا تھا اور کچھ لوگوں نے مجھے ذاتی طور پر یہ تحفہ دیا وہ تحفہ نہیں ہوگا وہ بیت المال کی امانت ہے کچھ آئے گا وہ بیت المال میں جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو آپ نے بھیجا کچھ لوگوں نے جیسے یہ بیت المال کا ہے اور یہ آپ کا تحفہ کچھ دے دیا ان کو انہوں نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میرے لئے گفت ہے جو دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس پر اور آپ نے کیا کہا اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا یا اپنے ماں کے یا اپنے باپ کے پاس تو کیا اس کو گھر میں ایسے تحفہ ملتا تھا بہریں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیت المال پر ٹراول کیے ہیں اور بیت المال آپ کو جو ہیں سپانسر کیا ہے اور آپ کہہ دیں کہ یہ میرا اور یہ میرا بیت المال کا نہیں امانتداری کا تخاظہ یہ ہے وہ پوری کی پوری چیزیں بیت المال میں جمع کی جائیں گی معمولی خیانت بھی قیامت کے دن رسوائی اور تباہی کا سبب بنے گی تو زکاة کے سلسلے میں اور کچھ متعلقہ باتیں ہیں جس پر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کو کور کیا جائے انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ